اور تو کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کا قافلہ جا رہا تھا اور انور شاہ بچھڑے اور ہمارے پاس آگئے بس مجھے تو یوں محسوس ہوا تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پورہ ہند کا دورہ کرتے کرتے ہم رتصر پہنچے ایک انتیس سالہ نوجوان تھا شکل و صورت کے اعتبار سے بڑا وجی تھا بڑا روبدار تھا اس کے اندر بڑا بلولا اور جذبہ انہوں نے دیکھا ان کے ایمان کی کیفیت کو جانچا پرکھا پرطال کی اور اس کے قدکات کو دیکھا اس کے زہری جہو جلال کو دیکھا حشمت کو دیکھا وقار کو دیکھا تو فورا نہیں بلا لیا اور علماء کا اکٹھ کیا اور کہنے لگے میں پنجاب سے ایک نوجوان دھونٹ لایا ہوں اور وہ یہ کام کر گزرے گا اور اس کا نام عطا اللہ ہے لاہور کے اندر خدام الدین نامی ایک ادارہ ہے بہت بڑا ادارہ ہے جہاں امام اولیاء عزرت لاہور انبور اللہ منقضہو میں قائم فرمایا تھا اور در حقیقت وہ سکھ فیملی سے تعلق رکھتے تھے ایک واقع یہ چھوٹا سے سناتا ہوں ان کا بھی امیر شریعت اتاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ خدام و تین تشریب لے گئے مغرب کے وقت تھا تو مسلح پر کھڑے ہی تھے حضرت امام اولیاء حضرت احمد ری لاہوری حضرت بیلوی کے استاد تھے حضرت ترخواستی کے پر وہ استاد تھے آپ خود سمجھ لیجئے گا ان کا مقام کیا ہوگا جب انہوں نے حضرت امیر شریعت کو دیکھا تو اتر گیا فرمانے لگے سید زادے کے ہوتے ہوئے سکھ زادہ نماز نہیں بڑھا سکتا حضرت امیر شریعت نے فرمایا اگر سکھ زادہ ایسا ہو تو سید زادہ اس پر قربان تھا تو حضرت احمد سے کشمیری ان کو خدام و تین لاہور لیا اس وقت کے اس پائے کے تین سو علماء کا اکٹھا کیا اور حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری انتیس سالہ نوجوان کو کھڑا کیا اور کہا دھونڈ لایا ہوں پنجاب سے ایک جوان جو اس خباست کا اس غلاست کا اس کسافت کا اس پراغندگی کا اس نجاست کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی پیشے نہیں ہٹے گا سب سے پہلے آپ نے اپنا ہاتھ دیا بیعت کے لیے جب حضرت سید انور شاہ کشمیری نے ہاتھ دیا تو امیر شریعت کے آنسوں ایسے نکل رہی تھی جیسے برسات پرس رہی ہو رونے لگ گیا کہ میں کہاں اور حضرت کا مقام مرتبہ کہاں دونوں ہاتھ آپ نے تھامے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور چوم لیے فرمانے لگے کہ میں بیعت دے رہا ہوں